بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ زرار کٹل فارم میرے ساتھ موجود ہیں زین بھائی زرار کٹل فارم کے اونر آج زرار کٹل فارم سے ریلیٹڈ بھی کچھ آناؤنسمنٹس ہیں ڈیلفا سے ریلیٹڈ بھی اور اس کے علاوہ فیوچر میں جو ویلوگز میں بہت ساری چیزیں ایڈ اپ ہونے والی ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی اور سب سے زیادہ جس خبر کا آپ سب کو انتظار ہے میں نے لیو سیل کیا یا نہیں کیا یا میں نے کیا ڈیسیجن لیا تو ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے ویلوگ میں ڈسکس کریں گے ویڈیو پلیز لائک کریے گا زین بھائی سب سے پہلے تو آپ بلکہ کسی بھی سوال سے پہلے ایک اور کریکشن کر دوں میں لاس ویلوگ میں میں نے لیو کو سیل کرنے کے حوالے سے بنایا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کدرت بھی نہیں چاہ رہی ہے کہ لیو سیل ہو نمبر ہی ہی ہے نمبر ہی ہے نمبر کے بجانے کوئی اور نمبر ڈال گیا کسی اور فارمر گا تو آپ اپنا نمبر سب سے پہلے تو کال آؤٹ کر دیں پرچیس کرنا چاہیے لیو یا اور بھی کوئی جانوا زرار سے بیسے تو زرار کے پیج پر ہمارا نمبر ڈالا ہے اور کافی پرانی ویڈیوز ہوں بھی چلا ہے تو نمبر 03313947554 یہ میرا نمبر ہے اور دیکھیں آپ لوگ کے جو کمنٹس آئے اس سے بڑا دل خوش ہوا مجھے امید بھی یہی تھی کہ جو میری آرڈینس کی اٹیشمنٹ ہے تو 90% لوگوں نے تو جو ہے نا وہ مجھے منائی کیا ہے کہ لیو کو سیل نہیں کریں لیکن مجھے جو سمجھ میں آئی نا بات جو پرپس سمجھ میں آئے لوگوں کو کہ سیل نہ کرنے کا ان کو ڈر یہی لگ رہا ہے ان کی اٹیشمنٹ ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہم دیکھ پائیں گے لیو کو ان کو فردر کے نہیں دیکھ پائیں گے ان کو یہ بھائی بتا دوں کنفرم کہ لیو کے بیچنے کی شرط ہی ہے کہ وہ بکے کا تو ضرار پہ ہی پلے گا ہم نے یہ بات پچھلے ویلوگ میں آخر میں کری تو یہ آخر تک ویڈیوز لوگ کم دیکھتے ہیں اس لیے آج میں جو ہے نا وہ اسٹارٹ میں چلے یہ بات بتا دیتا ہوں دوبارہ کہ جو ہے نا بھائی اگر لیو سیل کریں گے بھی اسے اسی کنڈیشن پر سیل کیا جائے گا کہ یہ بچڑا میں بکرائی تک اپنے ویلوگز میں دکھاتا رہا بلکل ایسی ڈیلی کورنگ جیسے ہوتی ہے یہ جس گھر پر جائے گا تو لوڈنگ ان لوڈنگ قربانی کی ویڈیو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کیونکہ بیچ دیا پروفٹ کے لیے یا وہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے فیننشلی لیکن یہ بچڑا میرا ہے دل سے میرا ہے ٹھیک ہے تو یہ جہاں بھی جائے گا میں انشاءاللہ بلکل نام بھی چینج نہیں ہوگا فارم بھی چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تو سین سارا چلتا رہے گا باتیں زیادہ ڈیلفا کے اوپر تو یہ بتائیں کہ ڈیلفا کی افیشل ڈیٹس کیا ہیں ڈیلفا کیٹل شو کہاں ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سال ہم نے دل بڑا کرا اور بڑا بڑا ایک قدم اٹھایا ہی ہم نے کیونکہ پہلے ہم تھوڑا سا نہیں تھے اس چیز میں اتنا زیادہ مال کی کیٹیگری بھی اتنی بہت ایکسٹریم وی ای پی نہیں تھی ہم ہم اب اللہ پاک نے آئیس سے اسے کر کے اس طرح اوپر لے کر آیا اللہ پاک اور مال بھی ہے اس قابل کے انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے تو مزہ آئے گا کمپیٹ کرنے ہو مزہ آئے گا بڑے ناموں کے بیچ میں تو وہاں پہ اس دفعہ ہم الحمدللہ الحمدللہ پلاتنم مارکی جو ہے ان کی بلکو اس میں پلاتنم پارٹنر ہم لوگوں کو اسٹال ملا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایونٹ جو ہے وہ 30th 31st اور 1st janvary کو ہے یعنی کہ friday saturday sunday تینوں دن فیزبل ہے پبلک کے لئے ٹھیک ہے ایکسپس سینٹر کراچی ایکسپس سینٹر مین کراچی کا جو سینٹر تو مطلب وہ ویسے بھی 1st jan چھٹی ہوتی ہے مطلب سمجھیں کہ آپ friday کا پورا دن ویکنڈ میں نکل رہا ہے پھر saturday کا دن ہے رات ہے saturday کو رات نیوے رہے تو اس ویسے بھی لوگ کافی انجوائمنٹ پر لے کرتے ہیں تو یہ جانگر ہوگی انجوائمنٹ پر لے کرتے ہیں جو شاکین ہیں وہ تو ہوں گے بھائی ڈیلفا میں ڈیلفا کی ایڈل شوو میں ڈرار کی ایڈل فارم کے سٹال پر سنڈے کا دن جو ہے last day ہوگا یہ بھائی آپ لوگ کو بتاتا دوں دیکھیں میں ڈیلفا کے اندر میڈیا پارٹنر نہیں ہوں officially لیکن جس جو میرے فینز ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں وہ ڈیلفا میں مجھ سے ڈیلفا میں مجھ سے ڈرار کے سٹال پر ملاقات کر سکتے ہیں آپ کو تینوں دن کسی نہ کسی ٹائم میں ڈرار کے سٹال پر پکھڑ کر رکھیں گے بلکل اسٹال میں باندیں گے تو آپ کو میں ملوں گا باقی انشاءاللہ ایسی چیزیں ہیں اللہ پاک کے کرم سے جو آج تر ابھی تک دکھائی نہیں تھی لیکن وہ آپ کو ڈیلفا میں دیکھنے سکل ہو جائے گا انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو بہت بہترین رہے گا تو آپ لوگوں نے سبنے وہاں پر آنا ہے صرف ضرار نہیں سارے اچھے اچھے بڑے فامز آ رہے ہیں بلکل تو آپ کو سمجھ لیں کہ سوراب گھوڑ منڈ والا جو ایک ویائی پٹی کی پوری پہل شوق ہمارا شروع ہوتا تھا رمضان کے بعد سیزن اب ایسا یہ سال اور موسم بھی سردی ہے آپ آئیں فیملی کے ساتھ آئیں کھانے پینے کھانے پینے ایک چیز میں بات آ دوں بھائی اس کا ٹکٹ نہیں ہوتا لاسٹ سیزن میں بھی ڈیلفا میں بہت سارے لوگ اس لئے شرکت نہیں کرے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی انٹری ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی پاس کہاں سے ملیں گے تو اوپن فر پبلک تو وہاں پر آپ لازمی وزٹ کریں اب ہم لیو کے مطالق بھی بات کر لیتے ہیں دیکھیں لیو کا یہی فیصلہ ہے میرا کہ اس کو سیل کرنا ہے اسی بندے کو سیل کرنا جو ان کنڈیشن پر راضی رہے گا کہ بھائی لیو زرار پر ہی رہے گا بقرائی تک اور کوریج اس کی جو ہے یہ میری طرف سے آپ کو ایک سیور ہوگا کہ میں اس کی کوریج بقرائی تک کرتا رہوں گا کیونکہ میرا بچڑا ہے اپنے ہی بچڑا سمجھ کے انشاءاللہ اس کی میں کوریج کرتا رہوں گا باقی زین بھائی سے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں فیوچر آناؤسمنٹ زرار سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ان سے پیچھے لگ کے میں کچھ مال نکلوایا ہے فور سیل کا جو کہ کچھ جو ہے وہ اکنومیکل رینج میں بھی ہے اور کچھ جو ہے وہ اچھے اپر کلاس رینج کا بھی ہے تو وہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ زرار کے ولوگ میں لیو اور ببلو کے علاوہ باقی جانور بھی ہم ایڈ کرتے جائیں گے اگر آپ کو گلابی پاڑا گلابی پاڑا وہ ابھی اسے ہی دکھا دیتے ہیں اس کو اگل کے نکلوال ہیں اس کو دکھاتے ہیں گوڑیا کو آج کے ولوگ میں دکھاتا ہوں ببلو کو ابھی چل کے دکھاتا ہوں جانور انشاءاللہ ایڈ اپ ہوتے جائیں گے ابھی آپ سمجھ لیں کہ جیسے لیو کی پروگرس کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں تو کافی لوگوں کو ایک پرسپسن جا رہا ہے کہ لیو صرف دکھاتے ہیں تو صرف لیو کی ہی اوپر مہنت ہو رہی ہے صرف لیو ہی پروگرس کر رہا ہے تو اب انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ کو 2-3 اور مال آپ کو اس میں سے سیلیکٹ آج میں نے کروایا جیسے آپ کو بتایا تو اس میں ایک بچڑا ہے ثور ایک بچڑا ہے یہ اپنا کالے والے کا کیا نام رکھا تھا شیردل شیردل اس کا رکھا تھا میں اس کا شیردل بول رہا رہا ہے تو یہ آمیر بھائی کا بچڑا ہو گیا ٹھیک ہے نا اور ایک ثور ہو گیا بچڑا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک بچڑی اور میں آپ کو ایڈ آن کر رہا ہوں گا انشاءاللہ تعالی جو فار سیل بھی ہے جو کالے چشمے والی کھڑی سامنے پہلا نام ہے اس کا اگلے ویلوکس ہیں انشاءاللہ تعالی تو اس میں کیا ہو گا کہ لوگ جب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مال کٹیگری کا دیکھ رہے ہوں گے اس کی جب سب کی پروگریس چل رہی ہوگی تو پھر ان کو مزہ آئے گا دیکھنے میں سب پہ محنت ہو رہی اور سارا مال گروت پر ہے صحیح بہترین بھائی دیکھو زرار پر جو اے نا ساری چیزیں ہو گئی تھی پادہ رہ گیا تھا اور وہ بھی گلابی الو گلابی اور الوینو پادہ ماشاللہ کیا بات ہے بھائی نظر بچ سے بچ ہے بہت ہی خوبصورت ایسے بائی دائے میں شاکین نہیں ہوں پادہوں کا اتنا کوئی پرسنل نہیں لیکن آج کے بھائی پچھلے سال دو سال سے اور یہ ہے کہ مارنے والا نہیں ہے تھوڑا مستی کرتا ہے مستی کرتا ہے تھوڑا ابھی تو پکڑا ہوئے اس میں صحیح صحیح ہے ماشاللہ تھوڑی پھر مستی کراؤ اس کو تھوڑا سا آگے سے تھوڑا سا بھگا کے چلا کے لے کر رہو تھوڑا سا اس کی مستی آلے شورٹ بھی دیکھیں مزہ آئے اس کا نام رکھا ہے کوئی ابھی تک جیمز جیمز نام رکھا ہے اس کا اسمان بھائی نے رکھا ہوا صحیح ہے بہترین جیمز نام رکھ دیا اس کا اسمان بھائی نے تو یہ پارڈا ہو گیا اس کو بھی گوڑیا کو بھی کھلوا لیں گوڑیا بھی آج دکھا دیں ایک چیز ہمارے پاس لال نکری بھی ہے لال نکری ہمارے پاس بسکٹ ہے ہمارے پاس بسکٹ ہے وہ گولڈن نکری اور ایک گینہ رہ گیا ہمارے پاس بس گینہ ایک ہو جائے گینہ ایک ہے ہمارے پاس لال نکرا گینہ ہے لال نکرا گینہ ہے ہمارے پاس اس سال کا نیکس چیئر کا ہے کھیرہ اس سال دو دانت ہو جائے گا دیکھیں اس کو انچاللہ نیکس چیئر تک لے کے جائیں گا کیونکہ نسل میں اور بناوں میں وہ پورا بچڑے جیسے ہیں سلامی اور ناف جالر اور چہر ہر چیز میں پروپر ہے بالکل گینہ کسی جگہ سے کم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جب تیار ہوگا بڑا زفدست تیار ہوگا تو بھائی ہر کٹیگری کی کلیکشن اس سال زرار کے پاس موجود ہے پانڈے فیس میں آپ چلے جائیں آج ہی ہم نے فوٹوگروفی کری ہے صحیح ہے چلے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں صحیح ہے کیا خیال ہے زین بھائی بتا دیں بتا دیں ممتاز بیگم رکھ ہے زین بھائی پانڈی بچڑی بلیک ان وائٹ ابلگ گلاوی بچڑی کیا بچڑی ہے ریکارڈ بریکنگ بچڑی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین کریے تو ممتاز بیگم کی پکچر کا ویٹ کریے گا پھر انشاءاللہ آپ کو اس کو ویڈیو میں بھی دکھائیں گے یہ آگے بھائی گوڑیا صاحبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کافی عرصے بعد آپ لوگوں نے گوڑیا کو دیکھا ہے تو اس کی بھی پروگریس کا تھوڑا آپ لوگ بتائیے گا ماشاءاللہ کمر کا پھیلاؤ بہت زیادہ بہت زیادہ ہوگی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے اس کی ایک چیز اچھی یہ ہے کہ یہاں سے ماشاءاللہ بچڑی جیسی چوڑی سٹارٹ ہوتی ہے چوڑی ہی جا رہی ہے پوری برابر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے بچڑی بہت اچھی پلے ہی مطلب میں آپ کو بتاؤں اگر آپ بقرہ ایت کی اس سال کی جو ہم نے پہلی ویڈیو بنای تھی جب یہ بلا رہے تھے گوڑیا کو آ رہی تھی اس وقت دیکھیں آپ آئیڈیا کریں کتنی چھوٹی سی بچی اتی سی بچی تھی اور کتنی فاسٹ ایک ریپڈ گروت ہوئی ہے یہ میں اس لیے بات مینشن کر رہا ہوں یہاں پر اسپیشلی کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خالی لیو کے اوپر جو ہے نا وہ مہنت زیادہ ہو رہی ہے یا اس کی پروگریس ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں گوڑیا کو دیکھیں ببلو کو کیونکہ ہم کمپیریزن میں کھڑا کرتے ہیں لیو کے ساتھ ببلو کا سین یہ ہے کہ ببلو ابھی تک جو ہے نا وہ قدھ نکال رہا ہے ٹھیک ہے وہ اپنا سٹرکچر ابھی تک ماشاءاللہ بنا رہا ہے ہائٹ نکال رہا ہے لیو جو ہے وہ اپنی ہائٹ مکمل کر چکا ہے تو اب وہ پھیلتا جا رہا ہے بے انتہا ماشاءاللہ اصل میں دونوں الگ 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 کیٹیگری کے بھائی وہ دیسی میں ہے زیادہ ببلو اگر ان کو انڈیویجولی دیکھیں انڈیویجولی اپنی جگہ پہ دونوں بہت چھے جا رہے ہیں بلکل بلکل ایسے ہی ہے ماشاءاللہ سینی کا گولہ آنا شروع ہو گیا اس کا یہ دو دانت ہو گئی نہیں نہیں ابھی کچھی گھیری ہے ابھی کچھی گھیری اس سال ہو جائے گی کر جائے گی شاہد دو دانت شاہد ہو جائے گی انشاءاللہ اس کو لے گے انشاءاللہ اگلے سال پہ ہی جائیں گے کھیری بچڑی کا آپ وجود دیکھیں ماشاءاللہ ہر طرف سے بھرپور بناو میں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اس کو ونڈے میں سے نکال کے لائے نا تو تھوڑی ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سارے دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ لیو کو ابھی آپ شوق کرتے رہے ہیں اینڈ میں بیچیے گا تو بھائی بات یہ ہے کہ جو بڑا مال ہوتا ہے لیو کی کٹے کری کا یہ شوقین لوگ رمضان سے پہلے بہلے خریدتے ہیں وہ بھی اپنا شوق کرتے ہیں تو اس وجہ سے ابھی میں نے یہ بات اناؤنس کر دی ہے کسی کو پرچیس کر رہا ہے تو زین بھائی سے کانٹیک کر سکتے ہیں آجو اگلے ویلوگ سے انشاءاللہ جانوار بڑھائیں گے this is it for the day ویڈیو پسند آئی ہوگے شیئر ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب زرار کرل فارم نے چینل بنا لیا زرار کرل فیس بک پیج فیس بک پیج لائک کرلیں ٹھیک ہے اور تینکی سو مچ السلام علیکم اللہ حافظ چلو بھئی آو آو میری جانوار آو بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ